توشہ خانے سے قیمتی تحائف خریدنے اور بیشنے کا معاملہ سابق وزیراعظم عمران خان کا مسلسل پیچھا کر رہے ہیں اور اس کیس میں آئے روز نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے منگل کو دبائی میں مکیم بزنسمن عمر فاروق ظہور نے بڑا دے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جو قیمتی گھڑی سعودی ولی اہد کی طرف سے دی گئی تھی انہوں نے وہ گھڑی سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فراہ خان سے اپریل 2019 میں خریدی اپریل 2019 میں دو ملین ڈالر بنتے تھے 28 کروڑ روپے اور جو اماؤنٹ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے ظاہر کیا ہے وہ ہے 5 کروڑ 10 لاکھ یعنی کہ تضاد 23 کروڑ روپے کا ہے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ گھڑی 28 کروڑ روپے میں خریدی ہے جبکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑی 5 کروڑ 10 لاکھ میں بیچی ہے عمر فاروق کا جو بھی دعویٰ ہے اس پہ کئی سوالات ضرور رکھتے ہیں یہ سوالات پاکستان طریقہ انصاف بھی پوچھ رہی ہے میڈیا بھی ان سے یہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فراہ بی بی خود آئی آپ کے پاس آپ کے دفتر میں آئی اور آپ کو یہ گھڑی انہوں نے بیچی جبکہ فراہ بی بی کے شوہر احسن جمیل گجر نے واضح کر دیا ہے کہ فراہ بی بی کی کبھی ملاقات عمر فاروق سے نہیں ہوئے یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن کیش میں کی تو اگر آپ ایک بزنسمن ہے اتنی بڑی ٹرانزیکشن جو کہ دو ملین ڈالر کی ہے آپ کیش میں کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کیش میں کی ہے تو اس کا کوئی سیل اور پرچیس اگریمنٹ ہوگا اور اگر وہ پرچیس اگریمنٹ ہے تو آپ اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لاتے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اس گھڑی کے پہلے بائر ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کا جو دعویٰ ہے وہ اس سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں یہ گھڑی انہوں نے اسلام آباد میں ایک ڈیلر کو بیچی ہے لیکن جو اصل سوال اٹھتے ہیں اس کے جواب عمران خان کو دینے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کو دینے ہیں کیونکہ یہ گھڑی عمران خان کو سعودی ولی اہد نے گفت کی تھی اور اب یہ گھڑی عمر فاروق کے پاس موجود ہے انہوں نے باقاعدہ گھڑی کا پورا سیٹ دکھایا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گھڑی عمران خان صاحب کو توفے میں ملی اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈیلر کو بیچی وہ گھڑی عمر فاروق کے پاس کیسے پہنچی اس کی منی ٹریل کیا ہے کس کو بیچی گئی اس کے دستاویزات کا ہے یہ سب جوابات عمران خان نے دینے ہیں اور اب تک پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندے ہیں ان کے جانب سے جو جواب سامنے آئے ہیں جو پوری سٹوری سامنے آئی ہے وہ مکمل طور پر غلط اور جھوٹ ثابت ہوتی ہے سب سے بڑا دعویٰ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھ توشا خانہ کا قانون جو ہے اس کو تبدیل کیا پہلے توفے پندرہ یا بیس پرسنٹ دے کر خریدے جاتے تھے ہم نے اس قانون کو بدل کے پچاس فیصد کر دیا اور عمران خان نے بھی جو قیمتی تحائف لیے وہ پچاس فیصد پیمنٹ کر کے لیے نہ کہ بیس پرسنٹ جو کہ پچھلے وزراء آزم اور جو گورنٹ آفیشل سے وہ کرتے تھے اس حوالے سے مختلف جو دعوے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیاں بناتی رہی کہ ہم نے قانون کو چینج کیا پہلے بیس پرسنٹ میں توفے خریدے جاتے تھے ہم نے اس کو بڑھا کے پچاس فیصد کیا اسیس کا وہ کریڈٹ لیتے رہے لیکن جو یہ مہنگی گھڑی کا سیٹ ہے اس کے جو اماؤن سامنے آیا ہے جو خود ویلیویشن کی تھی توشہ خانہ نے وہ اس پر دس کروڑ کی تھی عمران خان نے جو اس کی ادائیگی کی ہے جو توشہ خانہ ڈاکیمنٹ سے واضح ہوتی ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ ہے جو کہ بیس فیصد بنتی ہے دس کروڑ کا نہ کہ پچاس فیصد اور اس سے اہم تفصیلات جو اب سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اٹھارہ ڈیسمبر دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے یہ قانون تو بدل دیا تھا کہ اب بیس فیصد ادائیگی نہیں ہوگی پچاس فیصد کی ادائیگی ہوگی لیکن اس گھڑی کی پیمنٹ جو کہ اس قانون بدلنے کے پینتیس دن بعد کی گئی یعنی کہ بائیس جنوری دوزار انیس کو کی گئی اس میں بھی پچاس فیصد ادائیگی نہیں کی گئی یہ ادائیگی صرف بیس فیصد کی گئی یعنی کہ ڈوٹی فائے ہو چکا تھا قانون بن چکا تھا اس کے بعد بھی پچاس پیمنٹ نہیں بھی پچاس بیس پیمنٹ کی گئی اور یہ بھی تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بزریہ چیک پیمنٹ کی گئی تھی لیکن اب ڈاکیمنٹس یہ واضح کرتے ہیں کہ توشا خانہ میں جو رقم جمع کروائی گئی دو کرو دس لاکھ کی وہ بزریہ کیش کروائی گئی پہلے سنیے اس پہ شباز گل کا دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ تھا اور ہم آپ کو دوکیمنٹ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ واضح ہے توشا خانہ کا دوکیمنٹ کہ یہ کیش کی صورت میں دو کرو دس لاکھ جمع کروائے گئے جو کہ سرکاری قوانین کے خلاف ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف اس پورے معاملے میں اب یہ سٹوری بناتی رہی ہے اپنا بیانیاں بناتی رہی ہے کہ عمر فاروق کے پاس جو یہ گھڑی گئی وہ فرس باہر نہیں ہے اس کے یہ گھڑی ہم نے اسلام آباد میں ایک ڈیلر کو بیچی ڈیلر نے دبائی میں بیچی اور وہ سٹائل آف ووچز تھے جنہوں نے بعد میں یہ گھڑی ممکنہ طور پر عمر فاروق کو بیچی ہو اور اس حوالے سے جو ہے ٹویٹس بھی شیئر کیے گئے سٹائل آف ووچ کا 2019 سپٹیمبر کا ایک انسٹرگرام پوست تھا جس کو شیئر کیا گیا ظلفی بخاری صاحب کی جانب سے شیئر کیا گیا اور ظلفی بخاری صاحب نے یہی سٹوری پھر ایک پروگرام میں بھی بتائی اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈھائی لاکھ دالر میں سٹائل آف ووچ نے یہ گھڑی بیچی تھی اور جو پوست تھا انسٹرگرام کا اب آپ کو پتائیں سٹائل آف ووچ نے وہ کو پوست بھی ہٹا دیا ہے اور ان کا ایک وضاعتی بیان بھی آیا ہے جو آپ کے سامنے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ جو سٹوری بھی ابھی تک پاکستان طریقہ انسات کی جانب سے دی گئی ہے اس میں بھی ڈیلر کا صرف نام بتائے گیا ہے کہ وہ شفیق ہے ایک کچھے پرچے پہ اس کا اماؤنٹ نکھاوا ہے کہ پانچ کروڑ دس لاکھ کی اس کی ویلیویشن ہے اس کے علاوہ نہ تو کوئی بینکنگ ٹریل بتایا گیا ہے نہ ہی اتنی بڑی ٹرانزیکشن کا کوئی سیل اگریمنٹ ہے جیسے میں نے کہا پانچ کروڑ کیاگر کوئی ڈیل ہو اس کا یقیناً ایک سیل اگریمنٹ ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں یہ کچھی رسید ہے جو آپ کے ٹی وی سکرینز پہ تھی صرف یہ صرف یہ اپنے ایویڈنس کے طور پہ دی گئی ہے اور یہ جو کہانی بتائی گئی کہ سٹائل آف واش نے یہ ڈھائی لاکھ پہ بیچی انسٹائل آف واش نے وہ پوسٹ بھی ہٹا دیا ہے اور ان کا وضاعتی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے یہ گھڑی نہ خریدی ہے کبھی اس گھڑی کو انہوں نے فروخت کیا ہے سٹائل آف واش نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ ہماری ویریفائیڈ انسٹرگرام کے پیجز کو کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس لیے واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہ گراف مکہ میپ ڈائمنڈ واش خریدی ہے اور نہ کبھی اس کو فروخت کیا ہے سٹائل آف واش نے مزید دکھا اپنے وضاعتی بیان میں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تھا جس کی شناکت انہوں نے ظاہر نہیں کی لیکن یہ کہا گیا ہے ان کے اس وضاعتی بیان میں کہ اس شخص نے ہمیں گھڑی کو مارکٹ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ گھڑی پہلے ہی تھرڈ پارٹی کی جانب سے فروخت کی جا چکی ہے لہٰذا دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر میں اس گھڑی کی فروخت کی بات غلط اور بے بنیاد ہے سٹائل آف واش نے کہا ہے کہ اس گھڑی کی فروخت میں کسی بھی طرح کی ذمہ داری کو ڈسکلیم کرتے ہیں اور کمپنی کسی شخص کے خلاف جو گھڑی کو مارکٹ کرنے یا فروخت کرنے کے لیے سٹائل آف واش کا نام استعمال کرے اس کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں تو سٹائل آف واش نے بھی اس کی تردیب کر دیئے کہ انہوں نے گھڑی نہ کبھی خریدی نہ بیچی لیکن پھر ان کے پاس وہ گھڑی کی فکچرز کہاں سے آئے